بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو خوشحالی بینک کے جانب سے ایک بہت بڑی انونسمنٹ کر دی گئی ہے خوشحالی بینک کے جانب سے خوشحالی پاسمن لون انٹروڈوس کروا دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی جو اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خوشکبری آ چکی ہے اب آپ خوشحالی بینک سے بہت ہی آسان شرائط پر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل پروسس بتاؤں گا کرزے کے لیے اہلیت کا میار کیا ہے کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی اور کرزہ لینے کے لیے کون کون سے شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا یہ ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں دوستو اگر آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے یا پھر آپ بزنسمن ہے یا پھر آپ کونٹریکٹ بیس کے لیے جوب کرتے ہیں تو آپ تمام کی تمام لوگ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جی ایڈونٹائزمنٹ ہے جو کہ خوشحالی بینک کے جانب سے شائع کی گئی ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کرز میں آسانی آمدن میں فراوانی اگر آپ سونے کے وز کرزہ لینا چاہتے ہیں یا زری بک کے وز آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دس لاکھ روپے تک کرزہ جو ہے مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ سرکاری ملازم ہے پرائیویٹ ملازم ہے یا پھر آپ پنشن لیتے ہیں حکومت پاکستان سے تو پھر آپ کو سرڈ تین لاکھ روپے کا کرزہ جو ہے مل سکتا ہے خوشحالی بینک سے اب دوستو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو خوشحالی بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کرزے کے لیے اہلیت کا میار کیا ہے جو سب سے امپورٹڈ چیز ہے وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ون پہ جو لوگ پنشن لیتے ہیں حکومت پاکستان سے تو پنشن جو لیتے ہیں لوگ اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اہلیت کے میار کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں آپ نوڑ کرتے جائیں نمبر ون پہ جو پنشن آدمی لیتا ہے جو کرزہ لینا چاہتا ہے آپ کی ایج بیس سال سے لے کر سکسٹی سیون ایئر تک ہونے چاہیے نمبر دو پہ دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جس ادارے سے آپ پنشن لیتے ہیں جس انسٹیٹوٹ سے آپ پنشن لیتے ہیں اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے فار اگر آپ پاکستان آرمی سے پنشن لیتے ہیں یا پاکستان کا کسی سرکاری ادارے سے پنشن آپ کی آتی ہے تو جس ادارے سے آپ کی پنشن آتی ہے اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی پنشن بک جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کی کوپی لگے گی آپ کے فار اگر کے ساتھ اس کے بعد پرسنل گرنٹی کے آپ کو ضرورت ہوگی یہ شنختی کاڑ آپ کو چاہیے ہوگا اس کی کوپی ٹھیک ہے پرسنل گرنٹی کے مطلب ہوتا ہے شنختی کاڑ یعنی جس محکمے سے آپ کی پینشن آ رہی ہے اس محکمے کا جو لیٹر ہے آثورٹی لیٹر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے یہ شو ہوگا کہ یہ بندہ واقعہ تانی پینشن لیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے آپ کی گھر کی عمدن بارہ ناک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو ری پیمنٹ کپیسٹی ہے وہ کسٹمر کی سٹیوشن دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ آپ چاہیں تو دو سال میں کرزے کے واپس کر سکتے ہیں چاہیں تو ایک سال میں یہ آپ کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد دوستو جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہیں اگر آپ کو ایک سال ہو چکا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے تب آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگوں جو کرائے کے اوپر کہیں پہ رہ رہے ہوتی ہیں اور کرزہ لے کے باگ جاتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے کرزہ مل جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ویلیڈ شنکتی کارڈ ہونا چاہیے شنکتی کارڈ کی کوپی بھی آپ سے مانگی جائے گی کوپی بھی آپ نے دینی ہوگی اور اصل شنکتی کارڈ بھی آپ نے دکھانا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کسی قسم آپ ڈیفولٹر نہیں ہونے چاہیے اگر آپ ڈیفولٹر ہیں کسی مالیاتی دارے سے آپ نے پہلے کرزہ لیا ہوا ہے آپ نے واپس نہیں کیا آپ بھاگے ہوئے ہیں تو پہلے آپ کرزہ واپس کریں اس کے بعد آپ کو شارلی بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جو سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ ملازمین جو کرزہ لینا چاہتے ہیں یا بزنسمن لوگ جو کرزہ لینا چاہتے ہیں ان کے لئے اہلیت کا میار کیا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک دوستو آپ کے بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد نمبر دو بھی دوستو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں یا کنٹریکٹ بیس کے پر جوب کرتے ہیں یا آپ بزنسمن ہیں تمام کے تمام لوگ جو ہیں کرزہ کے لیے اہل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر انہیں کہا ہے جو اگر آپ کنٹریکٹ بیس کے پر کہیں جوب کر رہے ہیں گورنمنٹ کے کسی ادارے کے ساتھ تو آپ نے اس کے لیٹر جو ہے دکھانا ہوگا کہ آپ کا کنٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پر ڈیرڈ لکھی ہونی چاہیے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی نیچے آتے ہیں تو جہاں پہ اس وقت آپ کی رہائش ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے اگر آپ کو وہاں پہ ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے رہتے ہوئے تب آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادروائز آپ کو جو ہے کرزہ نہیں ملے گا اس کے بعد پرسنل گرنٹی کے آپ کو ضرورت ہوگی جو کہ اپنے دینی ہوگی وہی میں نے آپ کو بتایا شنفتی کارڈ آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پہ انہوں نے کہا جی امپلائیمنٹ آپ کو کم از کم جو ہے دو سال کا ہونا چاہیے اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کے اندر جوب کر رہے ہیں اور آپ کو دو سال ہو چکی ہیں جو کرتے ہوئے تو آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کرزہ جو ہے مل جائے گا اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی اس کے جو بینیفٹ ہیں کرزے لینے کے یا پھر جو کرزے کے لیے کپیسٹی انہوں نے بتائی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کرزہ آپ نے مندل کے کس کتنی ادا کرنی ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو سال میں آپ کرزہ واپس کرتے ہیں تین سال میں چار سال میں تو یہ آپ کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو یہ آپ کو بینیفٹ ملیں گے بینک کی جانب سے اس کے بعد سیلری بک آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی جو لوگ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں جن کو سیلری سلپ ملتی ہے تو سیلری سلپ بھی آپ کو چاہیے ہوگی تو اصل سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ نے کرزہ کے لئے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے گھرکی آمدن جو ہے بارہ لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے کرزہ لینے کے لئے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی اگر آپ کا تعلق تنخواہدار تب کس ہے اور آپ جہاں پہ اس وقت درہ رہے ہیں اگر آپ کو ایک سال کرزہ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا شناختگار بنا ہونا چاہیے کسی قسم کے آپ کو ڈفالٹر نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بینک اور شرط لگاتا ہے آپ کو پر تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب سب سے امپورٹڈ جیز میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ کھل کے بات کیا کریں کہ ہم جو کرزہ لے رہے ہیں اس کو پر ہمیں سود کتنا پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بھئی میں آپ کو صاف الفاظ میں بتاتا ہوں آسان کر کے اگر تو آپ پینشن لیتے ہیں حکومت کے کسی ادارے سے سرکاری ادارے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ خوشحالی بینک سے کرزہ لیں تو دوستو اگر تو آپ کی پینشن خوشحالی بینک میں آتی ہے تو پھر آپ اٹھائیس فیسے تک سود پے کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کرزے کے لئے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے کرزے کے اوپر اٹھائیس فیسے تک آپ نے سود پے کرنا ہوگا اگر آپ کے جو پینشن ہے وہ کسی اور بینک میں آتی ہے خوشحالی بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں اگر آپ کی پینشن آتی ہے لائک ایچ بیل بینک ہے میزان بینک ہے سٹانڈر چیارٹر بینک ہے نیشنل بینک ہے ان بینکوں میں اگر آپ کی پینشن آتی ہے تو پھر آپ نے بتیس فیسے تک جو ہے سود پے کرنا ہوگا خوشحالی بینک کو اس کے بعد اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار تبکی سے آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے اور آپ کی تنخواہ خوشحالی بینک میں آتی ہے تو پھر آپ نے اٹھائیس فیصد تک سود بے کرنا ہوگا مرک اپ پے کرنا ہوگا انٹرسٹ بے کرنا ہوگا یہ انٹرسٹ مرک اپ سود یہ ایک ہی چیز کا سارے نام ہے اس کے بعد اگر آپ کی تنخواہ آپ کی سیلری خوشحالی بینک علاوہ کسی اور بینک میں آتی ہے تو پھر آپ نے بتیس فیصد تک سود بے کرنا ہوگا اب دوستو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں یہاں سے کلکولیشن آپ کر سکتی ہیں کوئی ساڑھے تین لاکھ روپے کا کرزہ ہے اور اس پر آپ نے جو سود بے کرنا ہے اس کی ڈیٹیلمنٹ آپ کو بتا دی اٹھائیس سے بتیس فیصد تک آپ نے سود بے کرنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کا بھئی دل مانتا ہے تو آپ کرزہ کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بلکل بھی کرزہ کے لئے اپلائی نہ کریں میرا کام ہے آپ کو صحیح گائیڈ کرنا آپ کو صحیح انفرمیشن پروائیڈ کرنا وہ میں کر رہا ہوں بہت سے لوگ یوٹیوب کبر وڈیو بنا کے چڑھا دیتے ہیں ایسے کرزہ مل رہا ہے ویسے کرزہ مل رہا ہے تو بھئی کافی عرصے سے وڈیو بنا کے آپ کو دے رہا ہوں کہ بینکی پولیسی کیا ہے کرزہ دینے کے لئے تو ساری بینکی پولیسی میں نے آپ کو سامنے رکھتی ہے یہ پورے پاکستان کے لئے اوفر ہے پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد خواتین جو کرزہ لینا چاہتے ہیں خوشحالی بینک کی کسی بھی قریب بھی برانچ میں جا کے کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپنے قریب بھی خوشحالی بینک میں جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کے بتانا ہے جی میں کرز کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو آپ کو ساری انفرمیشن ایک مرتبہ بتا دیں گے اس کے بعد آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کرز کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بلکل بھی اپلائی نہ کریں تو آپ نے ساری کلکولیشن جو ہے بینک کے منیجر سے یا جو بھی وہاں بندہ بیٹھا ہوگا کونٹر کے اوپر تو آپ نے ساری انفرمیشن ایک مرتبہ ان سے بھی لے لینی ہے اگر آپ کرز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ اونلین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اونلین اپلائی کرنے کے کوئی بھی فارمی اس وقت آویلیبل نہیں ہے اگر آپ گھر بیٹھے مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ چیٹ کا اپشن نے دیا ہوا ہے آپ گھر بیٹھے یہاں پہ اپنا نام لکھیں اپنا لاس نیم لکھیں ایمیل اور جو بھی آپ کا سوال ہے رات کو کیونکہ یہ جلدی جواب نہیں دیتے ٹھیک ہے تو میرا تو تجربہ یہ ہے یا میرا آپ کو کہنا یہ ہے کہ آپ دن کے وقت جو بینک کا جو دن کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم کے اندر آپ ان کے ساتھ چیٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی بڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز ڈوٹ پے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید تفصیلات کے لنک میں نے نیچر ڈسرپشن کے در منشن کر دیا آپ اس کو اوپن کریں اور اردو کے اندر بھی ساری تفصیلات آپ پاکستانی نیوز ویب سیٹ کو پر جا کے دیکھ سکتے ہیں